آپ دیکھ رہے اعلی ٹائمز اور اس وقت موجود ہے شنگر کے پانتھا چوک میں اور ٹرنزٹ کیمپ کے بالکل اندر اور جہاں پہ آج صبح پہلا جٹا جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچا اور جو امرات یاترہ جی کے لیے جا رہے ہیں اور یہ تمام لوگ یہ تمام تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں آج صبح جو ہے یہ لوگ یہاں پہ پہنچے اور یاترہ ٹرنزٹ کیمپ میں اور یہاں سے یہ جو ہے آر ایف آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ریشٹیشن اور وہ ریشٹیشن یہاں پہ ہوگی اور یہاں پہ لوگ جو ہے ریشٹیشن کے لیے تمام لوگ یہاں پہ خڑے ہیں لائنوں میں اور یہ لائنیں ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں لیفنر گورنر ایل جی منوی سنہ کی بات کرے ہیں انہوں نے ہری جنڈی جمعوں سے دکھائی جو ہے امرات یاترہ کے لیے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں پہلے جٹے کو انہوں نے جو ہے ہری جنڈی جمعوں سے دکھائی اور آج یہاں پہ شنگر کے جو ڈی سی ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچے اور ابھی ابھی آپ دیکھیں گ ہڑے ہیں اور یہ لوگ ریشٹیشن کے لیے جو آر ایف کارڈ ہے یا ای وائی ای کے وائی سی جو ہے ریشٹیشن اس کے لیے یہ لوگ انتظار میں کھڑے اپنے اپنے نمبر کا ویٹ کرے اس کے بعد یہ ٹرنزٹ کیم کے اندر جائیں گے جہاں پہ ان کو ریشٹیشن جو باقی فوملٹیز ہے وہ کرنی پڑے گی اور یہاں پہ آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا پہلا جٹا یہاں پہ پہ پہنچا جس کو جمعوں سے ال جی منوی سنہ نے ہری جنڈی آج دکھائی اور جو ڈی سی شنگر کی بھی بات کرے کچھ دیر پہلے وہ بھی یہاں پہ تھے اور انہوں نے بھی جو ہے پہلے جٹے کو جو ہے ہری جنڈی دکھائی اور پہلا جٹا جو امرنات جی یاترہ کے لیے جا رہا ہے کشمیر پہنچا ہے اور اب ان سے جو ہے یہ لوگ صبح سے ہی کھڑے کچھ لوگ ہمیں کافی دیر سے بلا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ بلا رہے ہیں کافی ٹائم سے کیا بات ہے سر اپنا دکھ جاہر کر رہے ہیں ہم کل صبح سات بجے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں لیکن کل کل سے ٹوریزم والوں نے ہمارے سات بجے جائیں گے ہم رات کو دس بجے تاکی ہاں لائن میں لگے رہے ہیں صبح آج تین بجے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ بھی دیکھو آپ کے سامنے لائنیں کتنی لگے ہوئی ہیں ڈیڑھ سو فارم جو ہے باہر و باہر چلا گیا ان کا کہاں سے گیا کس لائن سے گیا کیسے گیا ان سے پتہ کر یہ جرہا ادھر سے تو کوئی نہیں گیا ایک بھی بچہ نہیں گیا ڈیڑھ سے ڈیڑھ سو فارم جو ہے باہر باہر سے گیا انہی کا ہی ریسیسن ہو رہا ہے جو ہم لوگ کل سات بجے سے آن لائن میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا کوئی درے سے جا رہے ہیں کتنی خوشی ہے خوشی تو ہے لیکن دکھ بھی ہے کہ ہمارا ریسیسن ہی ہو رہا ہے سپارسی کام ہو رہا ہے کام سلو ہو رہا ہے سلو بھی نہیں ہے سلو ہوتا تو ٹھیک ہے ٹیک روم ہوتا کوئی ٹوکن لگ جاتے تب ہی کل کے سات بجے کے لگا لو آپ سب سات بجے کے لائن میں لگے ہوئے ہم لوگ آج تین بجے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں دس بجے یہ آئے ہیں درما ہی ہمارے ساتھ اور کیا ہے آپ کے سامرے سچائی یہ لائنیں دیکھ لو کچھ لوگ کافی زیادہ ناراض ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل رات سے ہی کچھ لوگ پہنچے اور آدھے صبح پہنچے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکلات کافی زیادہ ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی کیونکہ دوپ بہت ہے لوگوں کو دوپ میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے اسے کافی لوگوں کو پروبلم ہے بہرحال پہلا جٹا جو ہے وہ شنگر کے پانتھا چوک پہنچا اور وہ جو ہے آج صبح سے ہی ابھی لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں اور یہاں سے جو ہے ٹرانزٹ کیمپ کے اندر جہاں پہ ریجسٹیشن ہوگی اور اس کے بعد یہ پہلا جٹا یہاں سے روانہ ہوگا امرنات جی یاترہ کی بات کرے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرے ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ سیکیورٹی کو تائینات کیا گیا ہے جمہو شنگر ناشنل ہائیوے پہ جو ہے سیکیورٹی وہ ڈپلائن کی گئی ہے اور جمہو ناشنل ہائیوے کی بات کرے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی انسٹال کیے گئے ہر جگہ پہ لنگرز لگائے گئے ہیں یاتریوں کو کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے ایڈمیسٹریشن نے پہلی سٹپ اٹھایا ہے ایڈمیسٹریشن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پہ پانچ ہزار لوگوں کی اس ٹرنزٹ کیمپ میں پانچ ہزار لوگوں کے لئے انتظام کیا گیا ہے بجلی پانی رہنے کا تمام بندبس جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے یہ ڈی سی شنگر نے ریسنٹلی کہا تھا جب ہم نے ان سے بات کی تھی اور ابھی جو ہے لوگ ٹرنزٹ کیمپ کے باہر ہیں اور ٹرنزٹ کیمپ کے باہر جہاں پہ ریشٹیشن ہو رہی ہے اور اب لوگ جو ہے دیرے دیرے یہاں سے اندر جا رہے ہیں مگر کچھ لوگوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ کافی زیادہ ٹائم کافی زیادہ مشکلات ہیں اور وہ لوگ بھی کہی نہ کہی صبح سے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں اور واری واری کر کے اندر جا رہے ہیں اور خواتینوں کی بھی ہم نے دیکھا کافی زیادہ بیڑ یہاں پہ ہے ٹرنزٹ کیمپ کے باہر جہاں پہ جمہو کشمیر پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور خواتین بھی یہاں پہ ہے خواتین بھی جو ہے آر ایف جو ریشٹیشن ایک کارڈ جو آئی کارڈ ملتا ہے وہ بھی یہاں سے ملے اس لائن کے لیے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے خواتین وہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ اور لائنوں میں انتظار کرتے ہوئے جو ریشٹیشن ایو کے وائی سی جو ریشٹیشن ہے وہ فارم برنے کے لیے یہاں پہ جو آن لائن اور آف لائن بھی یہاں پہ برسکتے اور یہ آپ خواتینوں کی لائن بھی دیکھیں گے خواتینوں کی بھی لائن کافی لمبی ہے آج پہلا جٹا جو ہے وہ یہ شنگر کے جو ٹرنزٹ کیمپ پانتا چھوک میں پہنچا اور لوگوں کی کافی زیادہ بیڑ ہے اور یہاں پہ پہلی ایڈمیسٹریشن نے تمام تر انتظام کیے ہے ایسا ایڈمیسٹریشن کا دعویٰ ہے بجلی پانی جو ہے سب کا انتظام رکھا گیا ہے پانچ ہزار لوگوں کے لیے یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے جو امرنات جی یاترہ کے لیے جا رہے ہیں لوگ ہیں اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے ریجیسٹریشن کر کے واری واری جو ہے وہ لوگ یہاں سے اندر جائیں گے اور سیکیورٹی کے پاس سے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جمہوشنگر ناشرہ ہائیوے پہ سیکیورٹی بھی کافی انتظام کیے گئے ہیں وہی پہ انرسٹال سی سی ٹی وی کیامراز کو بھی انرسٹال کیا گیا ہے چپے چپے پہ سیکیورٹی فورسز کا جو ہے ڈپلائن بھی ان کو کیا گیا ہے جمہوشنگر پولیس بھی حالانکہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے مگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی بھی لوگ جو ہے کتارو میں کھڑے ہیں جہاں پہ لوگ جمہوشنگر پولیس بھی ہیں لوگ بھی جو ہے یہاں پہ اندر جا رہے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے پہلا آج جٹا جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچا جو امرناب جی یاترہ کے لیے جا رہے لوگ ہیں اور ڈی سی سرنگر نے بھی ہری جنڈی کچھ دیر پہلے ہی دکھائی اور یہاں سے آپ یہ لوگ جو ہے وہ ریجیسٹریشن کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ای کے وائی سی جو ریجیسٹریشن ہے وہ یہاں سے یہ کر رہے ہیں اور آر ایف جو آئی کارڈ ان کو ایک ملتا ہے جس پہ نمبر ہوتا ہے کہ کونسا یاتری جو ہے کہاں پہ اگر کھدا نہ کرے کوئی کھو جاتا ہے تو اس کا بازمت دور پہ نمبر بھی وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے تمام تر تصویریں ٹرنزٹ کیمپ کے باہر جمع کشمیر پولیس کا عملہ لگا ہوا اور ایک ایک کر کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت وہاں سے ریجیسٹریشن اور وہاں سے یہ لوگ ریجیسٹریشن لے کے جو ہے پھر فارم تھیلف کر کے جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے قارن لوگ جو ہے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل چھاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں اور لوگ صبح سے ہی یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اپنے ٹرن کا جو ریجیسٹریشن ہے وہ کرنی ہے اور ٹرنزٹ کیمپ کے بلکل باہر والی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا جٹا یہاں پہ پہنچا جو عمرانات جی یاترہ کے لئے یہاں سے جائے گا اور اس کی خوشی بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو اور جی کہاں سے آئے آپ کلکتہ سے دم دم کلکتہ سے کلکتہ کتک پرامانک کتنی خوشی ہے بہت ایکسائیٹیڈ ہے ہم ہم ہموں بابا کو دیکھنے جائیں گے لیکن صبح سے ہم کھارا ہے یہاں ابھی تک تو پر بیسر نہیں ہوا آدھا گھنٹا ہوا ہے آرمی لوگ آکے ہم لوگ آکے ہم لوگ ہم تو چاہیں گے ہم میرا ایسیسسن ہے ہم بابا کے پاس جائیں گے لیکن صحیح کتنی ہے بابا کے درشن کے لئے جا رہے ہیں بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے میرا نام منوج بطرہ ہے میں چنڈی گٹ سے آیا ہوں تو یہاں پہ ہمارے کو بہت امید تھی کہ ہمارے کو ایڈمیسٹریشن کا بہت سہیوگ ملے گا سبح سے ہم لوگ پریشان ہیں کوئی بھی ہمارے کو کہ سب لوگ دوب میں مر جائیں گے صبح سے ہم لوگ بڑی پریشانی کے لئے ہم لوگ صاحبہ ہماری ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ ہے یہ سیشن کے لئے اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے سیشن کے لئے پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو آپ جو درشن کے لئے جا رہے ہیں کتنی خوشی ہے پہلی بار ارے نہیں میری پچیسویں یاترہ ہے یہ پچیس سال سے میں لگتار بخوان کی کرپا سے بولینات کی کرپا سے آ رہا ہوں پٹ ہمارے کو ہر بار کچھ نہ کچھ نیا یہ پریشانی والا سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ فورسز ہیں یہ ہمارا بہت ہیلپ کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے گلے شکویتے ہوں گے امرنات جی کی یاترہ ہے لوگ کافی تعداد میں ہیں اور تھوڑا سا لوگ گلا بھی کر رہے ہیں کہ اس دوب کی وجہ سے ہم نے سوچا تھا بہت زیادہ ہوگا اور یہ لوگ جو ہے ابھی یہاں پہ پہلا جٹا جو ہے یہاں سے جو روانہ ہوگا اور ریشٹیشن کے لئے تمام تر لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور اپنی واری کا انتظار کر رہے ہیں کیمرمن ساحل کے ساتھ میں عبید ملک علی ٹیمز کے لئے شنگر سے